بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شروح لی صدری ویسر لی امری و احلو العقدات من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرم من احلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی یسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متقبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ حود رکو نمبر نو آیت نمبر نائنٹی سکس وَلَكَدْ أَرْسَلَّا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ اور الپتہ یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیات کے ساتھ اور کھل لم کھلی سند اور دلیل کے ساتھ کچھ قوموں کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالی نے پانچ قومیں پانچ انبیاء کا تذکرہ ان کا انجام ان کے روئے ان کے باقیات ہمیں اصولوں کے ساتھ پہنچا دیے گئے اور اب پھر ایک اولوالعظم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختصرا کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور کھل لم کھلی سند معموریت کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس پھیجا سلطان مبین اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی آیات اور موزات کون سے تھے وہ دو موزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے وقت نوازے گئے تھے ید بیدہ کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے بغل میں اپنے گریبان میں ڈال کے جب نکالتے تھے تو وہ بالکل بغیر کسی تکلیف بغیر کسی مرض کے سفید چمکدار ہوتا تھا یہ موجزہ تھا اللہ کی طرف سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے دیا گیا اور دوسرا عصہ وہ لاتھی جو نبوت سے سرفراز ہونے کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اور اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ یہ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ میری لاتھی ہے اس کے ساتھ میں پتھے جھاڑتا ہوں اور میں جو ہے مختلف اور بھی کام کرتا ہوں تو اللہ نے فرمایا تھا اس کو پھینک اور وہ ازدہاب بن گئی تھی پھر اللہ نے فرمایا آپ پکڑ لے تو پھر وہ لاتھی بن گئی تھی تو یہ دو موجزات جو ہیں وہ دیئے گئے تھے اور میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ نبیوں کو موجزہ وہی دیا جاتا تھا جس چیز کا دور دورہ اس دور میں قوم میں موجود ہوتا تھا بنی اسرائیل کے اندر جادو اور سہر کا ایک انداز جو ہے وہ رائج ہو چکا تھا یہ ان کے اخلاقی تنزل کی وجہ سے تھا لیکن باہر کیف اس اخلاقی تنزل اور سہر کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو بھی ان کو مسہور کرنے کے لیے اور ان کو متاثر کرنے کے لیے ان کے جادو گروں سے بڑا ایک جادو کا موجزہ جو ہے وہ عطا کیا گیا اور بھیجنے کا مقصد کس کی طرف سرقش فیرون کی طرف بھیجا گیا تھا اور ان کے سرداروں کی طرف لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا مقصد یہ تھا فیرون کے حکم کی پیروی کے حالانکہ فیرون کا حکم راستی پر نہ تھا فیرون کے قیامت کے روز وہ اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا کیسی بتر جگہ ورود ہے جس پر یہ کوئی پہنچے گا ان لوگ پر دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیسا پورا صلاح ہے جو کسی کو ملے قوم فیرون قبطی قوم کے انجام کا تذکرہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں تو ان پر لانت پڑی اور لانت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہونا اور رحمت الہی سے محروم ہونے کی وجہ سے یہ قوم ایک بہت بترین عذاب سے دوچار ہوئی تھی کہ اپنے اپنی دشمنوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے سامنے غرقاب کرتی گئی تھی تو یہ رحمت الہی سے محرومی اور کہرے الہی سے دوچار ہونے والی قوم کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سرداروں اور فیرون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا لیکن قوم کے سرداروں نے اور قوم نے پیروی کس کی کی تھی فیرون کی کی تھی اور حلاقت سے دوچار صرف نافرمانی کرنے والا سرکشی کرنے والا شرک کا اتقاب کرنے والا تقبر کرنے والا صرف فیرون حلاقت اور عذاب الہی سے دوچار نہیں ہوا تھا اس کے پیچھے چلنے والی قوم بھی اس عذاب سے دوچار اصول کیا ہے عذاب صرف حاکموں پر نہیں ان حاکموں کی حکومت کو تسلیم کرنے والے محکوموں پر بھی آتا ہے اور حدیث کیا نشاندہی فرماتی ہے افصل جہاد کیا ہے ظالم حکمران کی خلاف گلمہ حق پکارنا اللہ آج اللہ آج ہمیں ایسے معاشرے میں ایسے افراد زندہ کرنے اور پیدا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ آج کے معاشرے میں ایسے محسن افراد کی قدردانی کی توفیق ہمیں اس قوم کے طور پر اتا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی افصل جہاد کے طور پر یہ مشن دے کر فرون کے خلاف بھیجا گیا اور پھر ایک اور رسول کیا بتایا جا رہا ہے واضح طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حاکم ویسے ہی ہوتے ہیں جیسی قوم ہے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے جب قوم قوم کے اندر امر بالمعروف اور نہیں انل کا فریضہ نکل جاتا ہے تو ان پر بدترین حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں اور پھر قوم کا انجام بھی ویسا ہے جیسے اس کے برے حاکموں کا لمائے فکر کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جس کی پیروی کروگے جس کے پیچھے چلوگے جس کا اتباہ کروگے جس کو اپنا رہنما بناوگے جس کو اپنا سرپرست سمجھوگے جس کی سرپرستی کے پیچھے چلوگے انجام ویسا ہی ہوگا ہم ہم اس وقت سوچیں ہم کن کو اپنا رہنما بنا رہے ہیں کن کو اپنا رہبر تسلیم کر رہے ہیں کن کو اپنی سرداریوں سے نواز رہے ہیں کن کو اپنی حکومتوں کے عودوں پر فائز کر رہے ہیں اور کن کی حکومتوں کو تسلیم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی میری قوم کو اپنی کمی اور کتاہی کا احساس اس کا اعتراف اس پر استغفار اور اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ سارے کہانیاں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں گویا کیا بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سرہود کی آیات اپنی قوم کے لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے تو اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ یہ قصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے علم سے نہیں تھے یہ وحی کے ذریعے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گئے ان میں سباز ابھی کھڑی ہیں اور باز کی فصل کٹ چکی ہے کون کون سی قوم میں ہم نے دیکھا کھڑی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سمود کے کھنڈرات مدائن سوالے کی شکل میں آج بھی موجود ہیں وہ بڑے بڑے خوبصورت پہاڑوں سے تراشے ہوئے محلات آج بھی اس قوم کی عبرت کی نشانی کے طور پر موجود ہیں اور اسی طرح قوم لود کے باقیات جو ہیں وہ ڈیڈ سی یا بحر مردار کی شکل میں موجود ہیں قوم آد کے باقیات جو ہیں وہ اس حد نگاہ تک پھیلے ہوئے اس ربو الخالی کے ریگستان کی شکل میں موجود ہیں تو اللہ نے فرمایا بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا اللہ واضح طور پر فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے ہی اوپر ستم ڈھایا قوموں پر اللہ کا ظلم نہیں تھا اللہ کے عذاب کا مستحق وہ قومیں اپنی غلط روی اور اپنی کمیوں اور کتاہیوں سرقشیوں نافرمانیوں فزق و فجور کی وجہ سے ہوئیں اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ مابود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آسکے حضرت نو علیہ السلام کے دور کے ود سوا یغوس یعوک جن کو شرک پرس قوم پوچھتی تھی جب تنور ابلے تھے اور جب آسمان سے پانی منہمر نہروں کی شکل میں جاری ہوا تھا تو کیا ود نے روک لیا تھا یا یغوس یا سوا کے بدھ نے روک لیا تھا اللہ نے فرمایا کچھ بھی کام نہ آسکے انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے فیلواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دھردناک ہوتی ہے اللہ ہم لا تجلنا منہم اللہ ہمیں ان بستیوں میں سنہ بنائے حقیقت یہ ہے کہ اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف رکھتا ہے وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اگر یہاں پر دوہرہ لیجئے سورہ ہوت کا مرکزی مضمون اور بنیادی پیغام کیا تھا بلکل ابتدائی آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرکزی مضمون اور خلاصہ دے دیا تھا اللہ نے سمجھایا تھا کہ اللہ حکیم اور خبیر ہے اس نے اپنی محکم آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکمت بھرے تذکرے نازل فرمائے ہیں اور پھر اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا ساتھ کہ جو ان حکمت بھرے خزانوں پر عمل کرے گا ان کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا خسارے سے بچ جائے گا اور جو ان کو ماننے سے انکار کرے گا وہ نہ کام نہ مراد اور برباد ہو جائے گا اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب کی طرف توبہ اور استغفار کی طرف پلٹنے کی دعوت دی تھی یہ بنیادی خلاصہ سورہ خود کا مضمون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے سمجھایا پہلے ماضی کے قوموں کے تذکروں سے بات سمجھائی کہ وہ قومیں جن کے پاس حکیم اور خبیر رب کے رسول اور کلام کی احکامات پہنچے جن قوموں نے نہیں مانا چاہے وہ قومیات تھے چاہے قومی سموت تھے چاہے قومی لوت تھے چاہے قومی شعب علیہ السلام مدین کے لوگ تھے کوئی بھی لوگ تھے جب انہوں نے وہ رویہ یعنی اپنا آیاتوں ناکام ہوئے برباد ہوئے اور عبرت کا نشان بنے پیغام دینے کے بعد اب اگلا کا دوسرا طریقہ اللہ کا دوسرا طریقہ بات سمجھانے کا اللہ مستقبل کا نظارہ دکھا رہے ہیں ماننے والوں ماننے والوں کا مستقبل میں کیا انجام ہوگا ناماننے والوں کا جہنم سے معاملہ کیسا ہوگا وہ ایک دن ہوگا جس میں لوگ جمع ہوں گے اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ہم اس کے لانے میں بہت بہت زیادہ کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں بس ایک گنی چونی مدت اس کے لئے مقرر ہے جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اللہ کی اجازت سے وہ کچھ عرض کرے قیامت کے دن قیامت کے دن کسی کو بات کرنے کا یارانہ نہیں ہوگا وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں چاہے وہ تخت الہی کے فرشتے ہوں گے عرش الہی کے حاملان فرشتے ہوں گے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور قلام کرنے کا یارانہ نہیں رکھیں گے اللہ یہ کہ ان کو اس کی اجازت دی جائے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے قیامت کے دن کا نظارہ کہ جب ساری کی ساری دنیا وہ سور کے ساتھ سور پھونکنے کے بعد ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی نیزت و نابود ہو جائے گی تو حدیث کا مفہوم بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو ایک گیند کی طرح اپنے ہاتھ میں گردش دیں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے این الجبارون این المتقبرون بتاؤ آج جابر ظالم سارے کہاں گئے جو زمین میں ظلم کی اندھیر نگریاں مچاتے تھے اپنوں پر پلائیوں پر محکوموں پر غریبوں پر کنزوروں پر محتاجوں پر کتنے لوگوں کی اوپر ظلم اور زیادتیوں کے امبار ڈھاتے تھے این الجبارون وہ جبر کرنے والے ظلم کرنے والے کہاں گئے این المتقبرون آج تقبر کرنے والے کہاں گئے وہ اپنے علم میں اپنے فن میں اپنے ہنر میں اپنے مال میں اپنی برادری میں اپنی ذات میں اپنی کسی چیز پر حکومت عد اقتدار کسی چیز پر جو تقبر کرتے تھے بتا ہو وہ کہاں گئے جو اپنے آپ کو گھروں کی مالک نے سمجھ کر اپنے اپنی ملازماؤں کے اوپر تکبر کر کے ظلم کرتی تھی اپنی بہو بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتی تھی آئین الجبارون آئین المتکبرون کہاں گئے وہ سارے حدیث بتاتی ہے کہ مکمل خاموشی ہوگی مکمل خاموشی ہوگی اور پھر اللہ سبحانہ تعالی سوال کریں گے لیمان الملک آج بات شاہی کس کی ہے پھر جواب ہوگا ایک واحد قحار رب کی تو اللہ سبحانہ تعالی یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ کوئی بات کرنے کا یارانہ نہیں رکھے گا کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوگے اللہم لا تجعلنا منہم یاد رکھئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی بندے سے مخاطب ہوتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی مجھ سے آپ سے ہر قرآن کے طالب علم ہر قرآن کے کاری سے ہم کلام ہوگے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں تو جب اللہ کا کلام پڑھیں تو اس پر اندے بہرے ہو کر نہیں گرنا اللہ کے ساتھ جواب دینا ریسپونڈ کرنا ریسپروکیٹ کرنا سمم بکم ممیم کا طریقہ اختیار کرنا یہ پسندیدہ شاگرد قرآن کا طریقہ نہیں ہے اللہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ بدبخت ہوں گے ہم کیسے ریسپونڈ کریں اللہ ہم لا تجالنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دینا پھر اللہ فرماتے کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے کیا کہنا ہے اللہ ہم جالنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا عربی آتی ہے تو عربی میں بول دیجئے لیکن اگر عربی نہیں آتی تو کم از کم اردو میں بولنا ہے تاکہ جو موقع محل جو تذکرہ آ رہے ہیں اس میں ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے ریلیونٹ دعائیں مانگی جائیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن اور پھر نماز میں بھی آپ کی تلاوت اور قیام کا طریقہ فرماتی ہیں کہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ رک رک کے کیونکہ قرآن میں حکم ہے نا رتل القرآن ترتیلہ قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ آہستہ آہستہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے ہر لفظ کو اس کا حق دیتے تھے جہاں پر جنت کا تذکرہ ہوتا تھا رک کے جنت کا سوال کرتے تھے جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا رک کے جہنم سے نجات کی دعائیں مانگتے تھے باقشش اور توبہ کی طرف بات ہوتی تھی تو اللہ سے توبہ اور استغفار کی توفیق مانگتے تھے اور توبہ اور استغفار کرتے تھے تو یہ ہے میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ جن پر قرآن نازل ہوا جن کے معلم حضرت جبریل امین تھے کہ قرآن کو پڑھتے وقت ساتھ ساتھ دعائیں کریں ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے حوالے سے ہم کلام ہو اللہ بسا اوقات قرآن میں سوال کرتے ہیں افا لا یا تفکرون کیا ہم تم سوچتے نہیں ہو تو سوکر جوان دینا ہے افا لا یا امنون کیا ایمان نہیں لاتے ہو ربنا آمننا ایسے جواب دینا ہے یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈریکلی قرآن میں ہم کلام ہونے کا طریقہ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے کچھ لوگ اس دن نیک بخت خوش قسمت ہوں گے جو بدبخت ہوں گے وہ توزخ میں جائیں گے بدبختی بدترین بدبختی جہنم کا بلہ ہے دنیا کی نعمتوں کی کمی دنیا کی تکلیفیں دنیا کے غم دنیا کی پریشانیاں بہت عارضی ہیں بہت حکیر ہے کتنی حکیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہنم کی سختیاں اور اس بڑی بدبختی کے حوالے سے ایک طویل حدیث میں فرمایا میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک شخص ایک شخص جو زندگی میں زندگی میں نعمتوں سے مالا مال رہا کسی تکلیف نے اس کو نہیں چھوا یعنی اس کے پاس you name it and he had it اتنی نعمتوں کی کسرت میں رہا اس کو کسی تکلیف نے کسی مشکل نے نہیں چھوا کسی نعمت کی محرومی سے دوچار نہیں ہوا اس کو قیامت کی دن جب جہنم کی ایک ہاؤز میں ایک غوتہ دے کر نکالنے کے بعد پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا وہ کہے گا مجھے تو گویا کبھی کسی تکلیف نے کسی خوشی نے چھوا ہی نہیں تو یہ ہے دنیا کی تکلیفیں اور اس جہنم کی تکلیفوں کا تقابلہ دنیا میں جس کو ساری راہتیں ملیں اس کو جہنم کی پہلی تکلیف کے آتے سار دنیا کی ساری راہتیں بھول رہیں گی یہ ہے جہنم کی سختی کی بدبختی سب سے بدترین بدبختی کیا ہے کہ جو جہنم سے تو اچار ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور اس خوشی اور خضو کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتہ فرمایا ہے کہ جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے پھر جہنم اس کے لئے سفارش کرتی ہے جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہاپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے اور اسی حالت میں وہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے یہ دنیا کی دنیا کی چیزوں کی پیاس سے ہی اپنی پیاس بجھاتے رہے دنیا کی نعمتوں سے ہی اپنے آپ کو سہراب کرتے رہے دنیا کی نعمتوں کے پیاسے بن کے انہی کے چکروں میں پڑے رہے دنیا کی زندگی کی راحتیں اور دنیا کی زندگی کی نعمتیں پا کر اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرتے رہے اس دن وہ لوگ پیاسے تڑپائے جائیں گے اور اس دن جو دنیا کی تھنڈکوں سمیٹتے رہے جو دنیا کی سردیوں اور راحتوں کے پیچھے بھاگتے رہے اس دن ان کو ان راحتوں سے محروم کر کے پیاس اور گرمی کی شدت میں پھنکاریں مارنے کیلئے چھوڑ دیا جائے اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ ہمیں اس خوش قسمتی کا حرز اتا فرماتے اللہ ہمیں اس خوش قسمتی کا شوق اتا فرماتے اللہ ہمیں اس خوش قسمتی کے ٹھکانوں کا خریدار اور سوداگر بنا دے رہے وہ لوگ جو خوش قسمت نکلیں گے وہ تو جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہے اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا جنت اور جہنم کی تذکرے کے ساتھ یہ بات یاد رکھئے گا کہ جہاں جہاں جنت کا تذکرہ ہے وہاں جہنم کا تذکرہ لازمن ہوتا ہے کیونکہ دین خوف اور امید دونوں حالتوں کے درمیان چلتا ہے اگر خوف بہت زیادہ ہو جائے تو ناومیدی عمل کی رکاوٹ بن جاتی ہے اور اگر امید بہت زیادہ ہو جائے تو سستی عمل کی رکاوٹ بن جاتی ہے تو لہٰذا دین میں طریقہ کار اللہ کے کلام میں موت دل ساتھ درمیان نہ طریقہ ہے کبھی خوف اور کبھی امید شیطان بھی بسوقات خوف اتنا کر دیتا ہے کہ انسان جنت سے ناومید ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا کئی طرح شیطان دل میں ہم سیرت صحابہ اور صحابیات کے واقعات پڑھتے ہیں تو شیطان دل میں خیال ڈال ڈالتا ہے ارے جنت جنت تو وہ اتنے نیکو کاروں کے لیے وہ صحابہ وہ صحابیات وہ کرون اولہ کے لوگ وہ تابعین تبا تابعین جنت ان سے بھر جائے گی اپنا چہرہ تو دیکھو اپنے عمل تو دیکھو اپنے عبادات تو دیکھو تم کہاں جنت میں جانے کے حق دار ہو تو شیطان ناومید کر دیتا ہے خوف زدہ اتنا کر دیتا ہے کہ ناومید ہو کہ انسان بدل ہو جاتا ہے اور بسا وقت شیطان اتنی ہی امید ڈال دیتا ہے نہیں نہیں اللہ بڑا خفور رحیم ہے اچھا تم تو امتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تم تو امتی کہتے کہتے ہی پار لگ جاؤ گے کبھی شیطان امید بہت دلا دیتا ہے اور کبھی خوف زدہ بہت زیادہ کر دیتا ہے دین امید اور خوف دونوں کے درمیان چلتا ہے اور یہ عمل ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا وہ قول آتا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا انبیاء کے علاوہ کی بات ہے یہ قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ صرف ایک شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور باقی سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو عمر عمر مجھے یہ خیال آئے گا کہ شاید وہ ایک بتمصیب میں ہی ہوں اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ سب لوگ جہنم میں پھینک دیا جائیں اور ایک شخص کو جنت میں پھینک دیا جائے تو عمر مجھے یہ بھی امید ہوگی کہ شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں یہ ہے امید اور خوف کے ترمیان زندگی گزارنا اور یہ ہے وہ اللہ سمانہ تعالیٰ جو جنت میں طریقہ سکھا رہے ہیں اب یہ جو قرآن میں یہاں پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم جس کا سلسلہ کبھی من قطع نہیں ہوگا صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حکم سے موت کو مینڈھے کی شکل میں لائے جائے گا اللہ کے حکم سے موت کو مینڈھے کی شکل میں لائے جائے گا اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو سبا کر دیا جائے گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہوں گے اب تم ہمیشہ جنت میں رہو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور پھر جہنمیوں سے مخاطب ہو گئے کہیں گے اب تم بھی ہمیشہ اس میں رہو گے تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے نا کہ جہنم کے داروغہ کیا کہیں گے آج تم ایک موت کو نہ پکارو تم بہت سی موتوں کو پکارو کیونکہ ایک موت تو ان کا کام تمام نہیں کر سکے گی اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی اور ہمیں حدیث میں ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے ساتھ جنت کے فرشتے جنتیوں سے مخاطب ہو کر خالدینہ فیہا کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ فرمائیں گے کہ جاؤ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ صحت مند رہو گے تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ قیام کرو گے تمہیں کبھی کوچھ کو نہیں کہا جائے گا اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور کیا خیال ہے یہ سارے چیزیں انہیں میں ہمیشکی کی خواہش ہوتی ہے میں ایک اچھی سی جگہ پہ ہمیشہ سٹیک کروں کسی اچھی سی محفل میں جاتے ہیں کسی اچھے سی پارک میں جاتے ہیں کوئی اچھا سا جاب مل جاتا ہے کوئی اچھی سی کوٹھی کوئی گاڑی ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ ہمائنی آوز بکا منزوال نعمت ہے نا یہ دعا اور خواہش ہوتی ہے نعمتوں کے پانے کے بعد کہ ہمیشہ ایسے ہی رہنا کبھی ہے نا پھر اس کے بعد جوانی پہ کیا دل ہوتا ہے کبھی میں کاش جوانی رہو نا ہمیشہ پھر اس کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے کبھی کوئی بیماری نہ آئے اور ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ہمائنی آوز بکا من ارزل عمر مجھے اس ارزل عمر سے بچا لے تو ہی دل کرتا ہے کہ میں آخری دم تک صحت مندی رہوں اور پھر ظاہرے لمبی زندگی بھی سب ہی کی خواہش ہوتی ہے تو یہ ساری خواہشیں کہاں پوری ہوں گی وہ جو دنیا کی خواہشات پالتے ہیں جس کے لئے کہاں ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے یہ دنیا کے ارمانوں دنیا کے ارمانوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرنا چھوڑ دیجئے اصل ارمان اصل آرزویں اصل خواہش ہیں تو وہاں جا کے پوری ہوں گی اور پھر وہاں کیسے پوری ہوں گی خالدین افیہ جو مل گئی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی کن کو ملیں گی ہمیشہ کی جوانی ہمیشہ کا مال ہمیشہ کا قیام ہمیشہ کی صحت کس کو ملے گی جس نے اس ہمیش کی کیلئے تیاری کی ہوگی پہلے پانچ سوال بیسی سے ملتے چلتے ہیں دور آئے پہلا سوال جوانی کس حال میں گزاری عمر کس حال میں گزاری جس نے ان دو سوالوں کا جواب دیا ان کو عبدی جوانی ملے گی ان کو عبدی حیات ملے گی مال کیسے کم آیا مال کیسے خرج کیا جنہوں نے ان دو سوالوں کا جواب دیا ہوگا صحیح تیاری کی ہوگی انشاءاللہ انہی کو عبدی جنت کی نعمتیں اور جنت کے عبدی خزانے اور خیرے جوارات اور موتی اور مونگے ملیں گے اور پانچمہ جو علم دیئے کہے تھے اس پر کہاں تک عمل کیا پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اسی طرح پوجہ پاٹ کیے چلے جا رہے ہیں پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو اور ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی تھی وہ اس حکمت والے کتاب کو مان نہیں رہتے اور اللہ سبحانہ تعالی ان کو اس حکمت بھری کتاب ہی سے تو متعارف کروانا چاہ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو آپ کو دی گئی ہے اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے تیر نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا اور یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرہ رب کہ تیرہ رب ان کے عامال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقینا وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہیں پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر اور ایمان سے کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہِ راست پر ثابت قدم رہو ربنا سبت اقتامنا ٹھیک ٹھیک راہِ راست پر ثابت قدم رہو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور کیا کرو بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو کش تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نکاح رکھتا ہے ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا وانا جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤں گے اور تمہارا کوئی ایسا ولی اور سر پرس نہ ہوگا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تمہیں مدد نہیں پہنچے گی دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سیروں پر اور کچھ رات گزرنے پر مکی صورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مکی دور میں شبِ میراج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو نمازوں کا حکم تھا ایک دن کی نماز اور ایک رات کی نماز نمازِ پنجگانہ یعنی پانچ بٹ کی نماز کا حکم آنے کے بعد امت کے لیے رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز جو ہے وہ نفل نافلہ قرآن میں الباز آئے وہ قرار پائی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ کچھ آئیوہ کے نزدیک تو یہ کہ تحجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض دی کیونکہ امت کی احکامات اور نبی کے احکامات میں اللہ کی طرف سے بسوقات کچھ معاملات میں فرض جو ہے وہ بضا طور پر نظر آتا ہے اور یہاں کچھ آئیمہ اکرام کی رائے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تحجد نفل ہی تھی لیکن آپ کی سنت کا طریقہ یہ تھا چونکہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب عمل کیا ہے ادوامہ ہو جس میں دوام ہو تو لہٰذا آپ نے جب یہ رات کی عبادت شروع کی حالانکہ اس کو نفل بھی بنا دیا گیا تھا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے دوام کا طریقہ اختیار کیا اور اللہ سبحانہ تعالی نے نماز کا اوقات اور نماز کا معاملہ بتانے کے بعد فرمایا یہ نماز صبح اور رات کی کیوں قائم کرو در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی کیا فرما رہے ہیں نماز کے حکم کے بعد یہ فرمانا کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں تو گویا نماز بزاتے خود نماز اور نماز کے متعلقات بزاتے خود گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں ذرا دہرا لیجئے نماز کیسے کیسے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے اور کیسے کیسے درجات کی بلندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنتی ہے نماز کے آغاز سے لے کے انتہا تک نماز سارے کی ساری وہ عبادت ہے جو ان تمام چیزوں کا ذریعہ بنتی ہے مثلا اگر ہم دیکھیں تو ازان ازان کے دینے پر بزاتے خود یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص ازان معزن کی ازان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کا اس کو حق دار ٹھہرا دیا حدیث کے حوالے سے اب پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں چاہے وہ بخشش کی دعا ہو تو وہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی پھر ازان کے بعد وضو کرتا ہے نمازی تو وضو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے آپ بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو مثال دے کر فرمایا تھا کہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم میں سے اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور وہ پانچ دفعہ اس نہر میں اتر کے غسل کرے تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کو چیل باقی بچے گا صحابہ اکرام نے فوراں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کیسے میل بچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مومن کے وضو کا معاملہ ہے یعنی پانچ دفعہ جو ایک مومن وضو کرتا ہے یہ بھی اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اور کیسے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن وضو کرتا ہے تو یہ وضو سے کیا ہوتا ہے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں کلی کرتا ہے تو اس کے موں کے گناہ آنکھ چیرہ دھوتا ہے تو یہاں تک کیا آپ نے فرمایا کہ اس کے پلکوں کے نیچے سے گناہ ہاتھ اور بازود ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں یہاں تک کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ تو ایک وضو سے دوسرے وضو تک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح نماز ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ پھر حدیث میں جمعے کے حوالے سے آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتا ہے غسل کرتا ہے پاکی تحارت حاصل کرتا ہے صاحب سترہ اجلہ لباس پہنتا ہے اور جتنی اتحارت ممکن حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد وہ باجمات نماز کے لئے حاصل ہوتا ہے امام کا خطبہ سنتا ہے دو لوگوں کو ہٹا کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور باجمات نماز میں حاصل ہوتا ہے اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور پھر ایدین کی نماز بزاتے خود گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور تحجد کی نماز یہ تو وقتی وہ ہے جو گناہوں کی بخشش کا وقت ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کیا اعلان کرتے ہیں کوئی حاجت مہند ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں کوئی دعائیں کرنے والا ہے میں اس کی مراد پوری کروں کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو میں اس کے سارے گناہ بخش دوں تو گویا یہ نماز ہے یہ نماز ہے جو گناہوں کی بخشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا ذریعہ اور پھر اسی وجہ سے یہ نماز جنت کی کنجی بھی ہے اور سبر کرو اور ویسے بھی نماز کے بعد سبر کا تذکرہ کیونکہ اللہ نے کیا فرمائے ہیں وَسْتَعِنُوا بِسْسَمْبْرِ وَسْسَلَاة نماز سبر کی بھی کنجی ہے نماز سبر کا طریقہ بھی سکھاتی ہے کیونکہ سبر کا مطلب کیا ہے سبر کا مطلب ہے جمع رہنا ڈٹے رہنا کسی پریشانی کسی مشکل کسی تکلیف میں اپنے آساب کو اپنے حواس کو اپنے عمل کو روکے رکھنا اس طرح تینشن اور اگزائیٹیز کا شکار نہ ہونا یہ ہے سبر سبر کس کے لئے آسان ہوگا جس کے لئے ضبط نفس آسان ہے جس کے لئے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہے اس کے لئے سبر آسان ہے اور نماز کیا سکھاتی ہے نماز تو ضبط نفس کا سیلف کنٹرول کا بہترین تربیت کا موقع ہے ہے کہ نہیں نماز ضبط نفس کیسے سکھاتی ہے نماز میں پاؤں کو ہاتھوں کو نگاہوں کو زبان کو تانوں کو دل کو جائز اور حلال چیزوں سے روکا جاتا ہے کھانا پینا چلنا پھرنا ادھر ادھر دیکھنا سننا بولنا چھونا اٹھانا یہ سب کیا ہیں یہ سب جائز ہیں حلال ہیں منع نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن نماز میں رب کی رضا کے لئے آگے کھڑے ہونے والا یہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے تو نماز کی اس مختصر محلت کے پیریڈ کے اندر رب کے تقویٰ اور رب کی رضا کے لئے جائز اور خلال چیزوں سے رکھ کر وہ حرام چیزوں سے زبط نفس کی تربیت حاصل کرتا ہے ہاتھوں کو ایک جگہ پر رکھنا ہاتھوں کو زبط کی تربیت سکھاتا ہے قدموں کو اپنی جگہ سے ہلنے پر کنٹرول کرنا قدموں کو زبط سکھاتا ہے زبان سے صرف قرآن کی آیات اور مسنون کلمات نماز میں ادا کرنا یہ زبان کو لگام دینے کا پانچ وقت کا تربیت ہے نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر سختی سے کھول کے مرکوز کر کے رکھنا یہ نگاہ کو زبط میں رکھنے کا طریقہ ہے دلوں کے اندر شیطان خناس کے وسوسوں کو آنے سے رکنا نماز میں یہ دل کے زبط کرنے کا طریقہ ہے نماز اور ساری عبادات بنیادی طور پر زبط نفس اور تقویٰ کی تربیت کرتی ہے تو اللہ نے نماز کے بات فرمایا سبر کرو کیوں سبر کرو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيُوا عَجْرُ الْمُحْسِنِينَ اللہ محسنوں کا احسان کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا گویا محسنوں کی ایک زبط کیا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور سبر کرتے ہیں پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہلِ خیر موجود رہتے ہیں اہلِ خیر کیا کہ وہ اپنے ارد گرد اللہ کی نافرمانی سرکشی فسق فجور دیکھتے اور وہ خیر کی دعوت لے کر اٹھتے وہ خیر کا معاملہ کر کے اٹھتے وہ اہلِ خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد پرپا کرنے سے روکتے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم تھے جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم قوم ظالم لوگ تو انہی انہی مزوں کی پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیئے گئے تھے اور وہ مجرم بن کے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا کہ کیسے قوم جو ہیں وہ فسق و فضور اور نافرمانی اور شرک اور اللہ کی سرکشی کی طرف مائل رہی اور پھر ان کا انجام ہوا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسئلے کا حل بتا رہے ہیں کہ یہ قومیں جب پورے تھا کہ ان میں خیر والے لوگ کیوں نہیں نکلے ان میں قوم کو ہلاکت سے دوچار دیکھ کر کچھ خیر کی دعوت دینے والے اناثر کیوں نہیں چاہے تھے کچھ لوگ پریشان ہو کے تڑپ کے لوگوں کو جھنجوڑنے کیلئے کیوں نہیں اٹھے تھے یاد رکھئے گا جس معاشرے میں اللہ آنکھے فرماتا ہے اپنا اصول بتا رہے ہیں وَمَا قَانَا رَبُّكَ لِيُخْلِقَ الْقُرَى بِالظُلْمٍ وَأَخْلُخَ مُسْلِخُونَ بڑی خوبصورت آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تیرا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ بربات اور تباہ نہیں کرتا ہے حالانکہ اس کے رہنے والے اس کے بشندے ابھی اصلاح کر رہے ہیں پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ نے سوال کیا یہ جو عذاب سے دوچار ہوئیں ان کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ کیوں نہیں نکلے تھے کیوں کچھ ایسے افراد نہیں اٹھے تھے جو لوگوں کو فسق و فجور کے اندھیروں اور گڑوں سے نکال کے ان کو سلامتی اور ہدایت کی طرف لاتے تو جب بستی کے اندر یہ اصلاح کرنے والا انصر ختم ہو گیا تھا اسی لیے وہ نیست و نابود اور حلاق سے دوچار کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی قوم کسی بستی کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں تب تک اللہ اس بستی کو حلاق نہیں کرتا سنت الہی کیا ہے کان کھول کے سن لیجیے دل کھول کے سمجھ لیجیے کہ جب کسی بستی میں کسی قوم میں کسی معاشرے میں اصلاح کرنے والے افراد موجود ہوں تو سنت الہی ہے اللہ اس بستی کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا بابا کیا دہرائیں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک بستی پر عذاب کا حکم آیا تھا اس بستی میں ایک بہت عبادت گزار ہو شخص تھا بستی فسق و فجور میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے اندر ڈوبیوی غرق بستی تھی اللہ نے ان کو عذاب کا حکم دیا فرشتے اس بستی کی طرف عذاب دینے کیلئے آئے تو دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک انتہائی عبادت گزار شخص تھا اللہ کی عبادتیں کرتا تھا تسبیحات کرتا تھا قصر سے سجدے کرتا تھا فرشتوں نے اللہ سے جا کے تذکرہ کیا کہ اللہ جس بستی پر تو نے ہمیں عذاب کے لئے بھیجا اس میں تو ایک انتہائی عبادت گزار شخص ہے اس کا کیا کریں میرے رب نے فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا چاہو عذاب کا آغاز اس عبادت گزار شخص کے ٹھکانے ہی سے کرو کیونکہ وہ عبادت گزار تو تھا اللہ کے آگے اپنی پیشانی اپنی جبین زمین پر رکھتا تو تھا لیکن ارد گرد اللہ کی نام فرمانی اور شرک اور اس کی سرکشی کو دے کر ان کو خیر کی طرف دعوت دینے ان کی اندر عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا تھا نیکوکار بستیوں کو نہیں بچایا کرتے عبادت گزار عالم بستیوں کو نہیں بچاتے بستی کو بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو ایسے لوگ جو خیر کا جذبہ رکھے متحرک ہو کے لوگوں کو برائیوں سے بچنے اور بھلائیوں کی دعوت دینے والے اناثری معاشرے کی فلاہ کا اور اس عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے کل جو ہم نے آیت پڑھی اس کے ساتھ ملا کے دیکھئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی کو تکلیف میں آزمائش میں یا بری حالت میں اس وقت تک مبتلا نہیں کرتا جب تک وہ خود برائی کا اقتصاب حد سے زیادہ نہ کرنے لگے قوم برائی کرتی ہے بدی میں غرق ہوتی ہے تو پھر بدی سے دوچار ہوتی ہے قوم خیر کرتی ہے بھلائی کرتی ہے شر کو روکتی ہے قوم کے اندر معاشر کے اندر بھلائی امن عدل گروہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اللہ کی طرف سے بھی خیر اور بھلائی آپ آتی ہے اور قوم جب اپنی اصلاح کرتی ہے صرف استغفار اور توبہ نہیں صرف استغفار اور توبہ نہیں اپنی غلط روی کی اصلاح کرتی ہے تو پھر اللہ بھی اس کے برے خالات کی اصلاح کر دیتا ہے اور اگر آج کی آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ جب قوم کے اندر اصلاح کرنے والے اناثر موجود کیونکہ قوموں کی احوال اور قوموں کے حالات کی اصلاح اس قوم کی اصلاح کے ساتھ منسلک ہیں قوم کے حالات کی اصلاح ہوگی قوم کے احوال درست ہوں گے اللہ ان کے حالات درست کر دے گا قوم کے رویے درست ہوں گے قوم کے معاملات اور عبادات درست ہوں گے قوم کے عقیدے درست ہوں گے قوم کے اخلاق درست ہوں گے اللہ ان کے حالات کو درست کر دے گا قوم اپنی اصلاح کرے گی تو اللہ اس کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور اصلاح کرنے والے اصلاح ہوگی کیسے جب اصلاح کرنے والے افراد موجود ہوں گے تو جس قوم کے اندر کچھ افراد صرف عالم نہیں صرف عابد نہیں صرف متقی نہیں صرف مفتی نہیں صرف فقہاں نہیں یہ لوگ جب قوم کو عذاب سے بچانے کے جذبے سے سرشار ہو کے قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق قوم کی اصلاح کے لئے بھی نکلیں گے اور اللہ کو ایسے اصلاح کرنے والے اناثر اس گلی کچھوں کے اندر چلتے پھرتے نظر آئیں گے پھر اللہ اس بستی کو اس بستی کو تباہ نہیں کرتا اللہ ہم ان مسلحین میں شامل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ جب معاشرے میں ہر قسم کا شرک ہے عقیدے کا بگاڑ ہے عبادتوں کی کمی ہے حدود سے تجاوز ہے اللہ کی نافرمانی ہے بے حیائی کا توفان ہے ظلم اور زیادتی کے امبار ہے اللہ اس معاشرے میں اصلاح کا بیڑا اٹھانے والے خوش نصیبوں کی فہرست میں ہمیں بھی شامل کر دے اور اللہ ہماری بستی کو ہمارے معاشرے کو ہماری قوم کو ایسے اصلاح کرنے والے اناثر اطاف فرما دے جن کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تو ہمیں عذابِ الہی سے بچا لے اللہ ایسے مسلحین ہماری بستیوں میں پیدا فرما دے اٹھا دے کہ جو اصلاح کا ایسا ذمہ اٹھائیں کہ اللہ تو ان کی اصلاح کی ان سرگرمیوں ہی کی وجہ سے اللہ ہمیں محلتِ عمل اطاف فرما دے اور اللہ بحسیتِ قوم اس محلتِ عمل میں میری قوم کو اصلاح کی طرف سفر طے کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ ہمیں ان مسلحین کی مسلحین کی صف میں شامل فرما لے بشک تیرا رب اگر چاہے تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو مختلف طریقوں پر ہی چلتے ہیں اور بے را روی سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن پر تیرے رب کی رحمت آتی ہے اللہ نے فرمایا کہ چاہتا تو ایک گروہ بنا دیتا تھا لیکن لوگ مختلف گروہوں پر ہیں حدیث بھی فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے ستر فرقے تھے عیسائیوں کے اکھتر فرقے ہوں گے اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہتر فرقے ہوں گے ان میں سے صرف ایک حق پر ہوگا جس پر آپ نے فرمایا جس پر میں اور میری صحابہ اکرام ہیں اللہ ہمیں اس میں سے بنا دے اللہ ہمیں اس ایک میں بنا دے تو اللہ نے فرمایا صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوں گی کن پر رحمت ہوگی اللہ جس کے ساتھ رحمت اور خیر ارادہ کرتا ہے پھر اس کو کیا دیتا ہے اسے کوئی خاص فرقہ نہیں اس کو دین کا اور دین کیا ہے قرآن اور حدیث ہے جس کے ساتھ اللہ رحمتِ الٰہی کا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم اور فہم دیتا ہے یہ ہے اللہ کی رحمت جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی وہ اس بے رہ روی سے بچے گا اللہ اپنی رحمتِ ہم پر اتار اللہ رحمتوں کو شامل حال کر کے اس ایک فرقے میں بے راہ روی سے بچ کر اس ایک حق فرقے میں شامل ہونے والا خوش تصیب بنا دے اس ازادی انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے اسے پیدا کیا تھا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کی قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیخت اور بیداری نصیب ہوئی اللہ سبحانہ تعالی نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واقعات بنیادی طور پر اس لیے بھی سنائے جا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کے دل مضبوط ہوں یہ جو قوموں کے تذکرے آئے ان قوموں کے تذکروں اور قصوں کو سنانے کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ دہرہ مقصد دھل ہوا وہ مشرقین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان رہے تھے نہ سن رہے تھے نہ ایمان لا رہے تھے ان کو جھنجوڑا گیا ان کو جھنجوڑا گیا دیکھو پچھلی قوموں کے لوگوں نے نہیں مانا تھا دیکھو ان کا انجام کیا ہوا مشرقین مکہ کو جھنجوڑا گیا ان قصوں کو سنا کے یہود اور نصارہ کو بیدار کیا گیا یہ قصے سنا کر اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے ان کو ان کے سمت تسلی دے دی گئی کہ دیکھو نبی اور اس دور کے بھی ساتھی حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک قلیل جماعت حضرت شعب علیہ السلام کے ساتھ مٹی بھر جماعت ایمان لائی تھی لوت علیہ السلام کے ساتھ ایک سو بیس تھے حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ چالیس تھے لیکن جتنے تھے اس پر جب عامل رہ گئے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا تھا اللہ نے ان کی مدد کی تھی اللہ نے ان کا عذاب سے بھی بچایا اور اللہ نے ان کو اپنی رضا سے بھی نوازا تو گویا مشرقین کو مشرقین کو بھی جھنجوڑا جا رہے اور مسلمانوں کو اور اس مٹھی بھر جماعت کو تسلی دی جا رہی ہے نماز اور صبر سے جڑنے کی تحقیت کی جا رہی ہے رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرو ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں انجامکار کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں فائنل سمری ان کو بھی اور ہم کو بھی آپ اللہ کی بندگی کریں بندگی کا مطلب کیا ہے تعبدہو کا مطلب کیا ہے اللہ کی عبادت کریں اللہ کی بندگی کریں اللہ کی عطاعت کریں صورت کا بنیادی مضمون بھی تو یہ ہے اور بندگی کر کے کیا کریں توقع لے لئے اس پر بھروسہ کریں اللہ کی عبادت اللہ کی عطاعت اللہ ہی کے نظام کو لے کر اٹھیں اور پھر یہ سارا کام کرنے کے بعد اس پر بھروسہ کریں جو کچھ تم کر رہے ہونا کیونکہ بساو کھاتا آپ نے کہے کتی خوبصورت عطاعت ہے جب انسان خود بندگی کرتا ہے عطاعت کرتا ہے عبادت کرتا ہے بندگی کا دم بھر کے لوگوں کو بندگی کی دعوت دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس وقت نتائج مرتب نہیں ہوتے ریزلٹس نظر نہیں آتے اس وقت پھر اللہ تسلی دے رہا ہے اب یہ سارا کام کر کے تم کیا کرو تم اللہ پہ بھروسہ کرو کیوں کیونکہ اگر تمہیں اپنی ظاہری آنکھ کے ساتھ نتائج نظر نہیں آرہے تمہاری یہ پونجی بڑھ نہیں رہی تمہیں سمرات اس کے نظر نہیں آرہے تم اپنی اصلاح کر کے اللہ پر توقع کرو جو کچھ تم کر رہے ہو نا تمہارا رب اس سے باخبر ہے تمہاری کوششوں کو وہ دیکھ بھی رہے وہ جانتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے اور تم کر کس کی رضا کے لیے رہے ہو تم صرف نتائج کے لیے نہیں تم تو اس کو رازی کرنے کے لیے جنت کی عبدی نعمت حاصل کرنے کے لیے جہنم کی اس آگ سے بچنے کے لیے کر رہے ہو تو جس تام کے لیے کر رہے ہو اس جنت اور جہنم کا مالک تمہارے روائیوں کو دیکھ رہے رب کبھی بھی نتائج پر نظر نہیں رکھتا عمل پر اور اخلاص کو دیکھتا ہے خلوص سے عمل کرتے رہو نتائج ڈالنا رب کا کام ہے تم کوشش کرو تم اپنے رب پر توقع کرو وہ جس کے لیے کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ تمہیں جنات تجری تحت انہار و خالدین فیہا دینے والا رب انشاءاللہ تمہیں بہترین نعمتوں سے نوازنے والا ہے اللہمہ حاسبنا خساب یسیرہ اللہمہ حاسبنا خساب یسیرہ رب ابنی لعندک بیتاً فی الجنہ اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار ربنا لا تزیقلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکانت الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزات اما یسفون والسلام علم مرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین سبحانہ رب العزات